میں جناب شکر گزار ہوں قلوبتار ملک صاحب کا اور جنرلیسٹ فانڈیشن کا مجھے بھی موقع دی رہا ہے میں ان اپنے دوستوں کے جو کہ اکثر ہماری لائبری میں آتے رہتے ہیں اور ہمارے پوراں متعادیتی ریمشن پاہ ہوتے رہتے ہیں شکر ملک صاحب نے کہا کہ گیتنگ چونکہ زیادہ ہوگی ہے وہ ہمارے پاس ریسٹی کام تھے ہم نے یہاں جگہ چناؤ کی ہے تو ایک سی بیاندھر میں جس میں قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلوں نفسیں زائے کا دنباؤ کہ ہر جو انسان ہے ہر جو پیدا ہون ہے جس نے اس نے موت کا عرض ہے کا چکھنے اور میں اس ٹائم جو میرے یہاں دوست پیٹے جن کا پیٹا ہے جن کا والد جو بھی اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کے لئے دعا گو اللہ تعالیٰ ان کے حضرات بلند کرے اور ان کے لبائیدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اس مقام یہ سوچنے کا یہ ہے ایک دعا ہم پڑھیں کہ ان کے لبائیدین کے لئے ہم دعا کریں تاکہ اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے حضرات بلند کریں اس سے اس کا مقصد ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق بھی سیکھنا ہے ہم نے اس سے سبق کیا سیکھنا ہے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑا نام ہوتا ہے کوئی چودری کے نام سے مشہور ہوتا ہے کوئی ملک کے نام سے مشہور ہوتا ہے کوئی راجہ صاحب کے نام سے مشہور ہوتا ہے لیکن جب اس دنیا فانی سے جاتا ہے ابھی گھر میں وہ موجود ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا نام خالق ہو جاتا ہے اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ میت کو اٹھائیں یہاں سے لاش کو یہاں سے اٹھائیں اب میت کو گسل دیں اب میت کو قبرستان یعنی اس کا نام اس کے گھر کے اندر ہی ختم ہوگی تو یہ تو ہماری خیصیت ہے کہ ہم دنیا میں ہم ہم اپنے ہمارے اوپر ٹکرا آ جائے جس طرح میرے بھائی نے بتایا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ اس کو تو چاہیے تھا آپ کی معافی معافی کا کہتا ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں آپ کی فیملی کے لئے کرتا ہوں بجائے کہ وہ ان کے ساتھ کیس لڑ رہے ہیں شرم کا مقام ہے اس کے لئے کیا اس نے اس دنیا سے نہیں جانتا انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بیروکریسی کے حوالے سے ہمارے پاس جاتے ہیں وکیل آتے ہیں آپ کو کسی طرح کی اس طرح کی سہولت چاہیے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوسری بات پچھ ہزار نیکی امیت تو بے تہاشا یہ موضوع ایسا ہے کہ میں زیادہ حائم ہونا چاہتا میری دلی گوہا ہے کہ اللہ تعالی جن میں میرے بھائیوں بزرگوں کے جو دوست دنیا سے چلیں گے اللہ تعالی نے جنہ نصیب کرے جنہوں نے اس محفل کا اس ببرام کا جو احتمام کیا ہے اور ہمیں بھی موقع مل گیا ہے کہ آج ہمیں بھی ان کے لئے فائدہ کرنے اللہ تعالی ان کے بھی نیک کاشا کو پورا کرنے بہت شکریہ